محمد سلام یا حسین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضوامان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے ٹویل سپٹمبر ڈے ہے منڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا 13 سپٹمبر ٹوزڈی کے لئے شروعات کرتے ہیں کہ ایسی ہنڈی انڈیس کی سمری سے آپ کے سامنے انڈیس کی سمری اوپن ہے انڈیس نے آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی ون ٹوزین ایٹھ ہنڈر سسٹی ٹو کے اوپر کیے انڈیس نے جو پوائنٹس ڈیکلائن کیے ہیں ایٹی فائی پوائنٹ ڈیکلائن کیے ہیں جو کہ پرسنٹیج کے ساتھ سے بنتا ہے زیرو پائنٹ ٹوینٹی ون پرسنٹ ڈیکلائن آج جو وولم جنرٹو ہیں جناب 66.43 میٹنز کے وولم جنرٹو ہیں جو کہ پریویس ڈیس کی برنسبت لوور ہیں انڈیس نے آج جو اپنی اوپننگ دیتی فورٹی ون ٹوزین نائن ہنڈرڈ نائنٹی ٹو کے پاس سے دی تھی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے فورٹی ٹو ٹوزین ون ہنڈرڈ ٹھٹی سیون کا کیا ہے اپنا جو لو پوسٹ کیا ہے فورٹی ون ٹوزین ایٹ ہنڈرڈ ٹول کا کیا ہے جو انڈیس کی پوزیشن رہی وولیٹیل رہی اور ان لاسٹ میں جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ فلیٹ ہوئی ہے کمپنیز کی بات کریں تو جناب اپ کمپنیز ٹھٹی فور رہی ہیں ڈاؤن فیفٹی فور رہی ہیں انچینج ٹویل کمپنیز رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیٹرز کی بات کریں تو ایڈوانسر میں نمبر ون پر ٹی آر جی ہے جناب جس نے انڈیس کے اندر ٹونٹی سس پوائنٹس ایڈ کی ہیں اس کے بعد پی اولے جس نے انڈیس کے اندر نائنٹین پوائنٹ ایڈ کی ہیں جناب یو بی ایل نے جناب انڈیس کے اندر ایڈ پوائنٹس ایڈ کی ہیں ایفرٹ نے سیون پوائنٹس ایڈ کی ہیں ایس سی بی پی ایل نے جناب سس پوائنٹس ایڈ کی ہیں ایمی بی ایل نے سس پوائنٹس ایڈ کی ہیں اگر ڈکلینر کی بات کریں نمبر ون پر ایف ایف سی ہے جس نے ٹونٹی تری پوائنٹ ڈکلین کی ہیں ڈاؤن نے جناب ٹویل پوائنٹ ڈکلین کی ہیں پی پی ایل نے ٹویل پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں آئی سی آئی نے 11 پوائنٹ سے ڈیکلین کیے ہیں نیٹی ایف نے 11 پوائنٹ سے ڈیکلین کیے ہیں والیومٹر سٹوک نمبر ون پہ ایچ بی ایل ہے جناب ایچ بی ایل کار تی ایٹی ایف جناب شہر ہے جس نے ٹین روپیز ون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے اور ٹین پرسن یہ پوزیٹیو گراہ ہے سکنڈ نمبر پہ ٹی آر جی ہے جناب نیٹیو گراہ ہے سکنڈ پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے اور پوزیٹیو گراہ ہے جناب ٹو پوائنٹ فورٹی نین پرسن تھرڈ نمبر پہ ڈبلو ٹی آر جس نے ون روپیز ٹوائنٹی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے نیگٹیو گراہ ہے ٹو پوائنٹ فورٹی فور پرسن اس کے بعد ایس سی بی پی ایل ہے جس نے ٹوائنٹی ٹو روپیز نائنٹی تیری پیسہ کے اوپر ایٹی تری پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رہا ہے سیس پوائنٹ فورٹی تری پرسنٹ اس کے بعد کے یہ لے جس نے تری روپیز ٹونٹی ٹو پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رہا ہے ٹو پوائنٹ ٹونٹی ٹو پرسنٹ تو جناب یہ تھے آج کے وولیومیڈر سٹاکس تو نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایفن بی اے میں اور اس شیئر کی جناب جو ایپیس آئی ہے وہ ٹین پیس آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اور ایئر اینڈی جون ٹھارٹی ٹو ٹو ٹونٹی ٹو کی یہ سنگل ایناؤنسمنٹ ہے کے لیے بورڈ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو شیئر ہے آئی ایمیل ہے جس کی جناب لاہور کے اندر میٹنگ ہے اور ایجنڈا جو ہے میٹنگ کا danیہ اسا ہے اس کے بارے پاس جناب ایسی کی میٹنگ ہے جناب میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر اینجر ایجنڈا ہے اتباق کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر سرٹن کارپورٹ ایکشنس میٹنگ کا ایجنڈا ہے اس کے بعد جناب اس ٹی سیل کی میٹنگ ہے جناب ویڈیو کانفرنس اور اینویل اکاؤنٹ اس کا بھی ایجنڈا ہے تو یہ تھا کل کے لیے بورڈ میٹنگ کا شیڈول سائیڈر ٹرانزیکشن کی تو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ آئی بی ایف ایل ہے اس کے اندرہ جو ایکشن ہوا ہے بائی کا ہوا ہے جنہاں آپ دیکھتے ہیں میجر ٹرانزیکشن ہے یا مائنر ٹرانزیکشن ہے 200 شیئر کی poisoning ہوئی ہے 200 کی پرائیس کے اوپر سیکنڈ transition جناب قوصم کے اندر ہے وہ ایکشن بائی کا ہے اور دیکھتے ہیں میجر ٹرانزیکشن ہے جناب کافی میجر ٹرانزیکشن ہیں اور تھری لیکس شیئر کی بائی مہی ہوئی ہے تھری روپیس ٹونٹی تھری پہسے کی پرائیس کے اوپر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ جناب جو ٹرانزیکشن ہے وہ پیکجس کے اندر ہے اس کا ایکشن ری بائیم کا ہے اور اس کے اندر جناب 3000 شیئر کی بائنگ ہوئی ہے three hundred ninety four rupees کی پریس کی اوپر اس کے بعد نº Peach packages کا ایکشن ڈیرá بائنگ کا ہے اور transition ہوئی ہے جناب two thousand six hundred کی بائنگ ہوئی ہے three hundred ninety three给 сос کی ی پریسز کا تی Apparently 7000七不會شپ کی بائنگ ہوئی ہے اس کے بعد نº Tenem again اقسا و کے اگر اقای ایکشن کامز کا جنابیتشو ہی ہو سیکلنگ کی ہوئی ہے اور ایکشن سیلنگ کا ہے اور تقریبًا جناب دس لاکھ سولہ ہزار شیئرز کی ٹرانزیشن ہوئی ہے سیلنگ ہوئی ہے تھری روپیز ٹوئنٹی تھری پیسہ کی پرائس کے اوپر اس کے بعد سیکنڈ ٹرانزیشن جناب جو ہے وہ ایفی سی ایم کی ہے اور جو اس کا ایکشن ہے وہ بائنگ کا ہے جناب اور فائیٹ ہاؤنڈ شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے تھری روپیز ٹھٹی ٹو پیسہ کی پرائس کے اوپر اور اس کے بعد نمبر جناب انسی پی ایل کا تو اس کے در جو ایکشن ہے وہ سیلنگ کا ہے اور جو ٹرانزیشن ہوئی ہے جناب ٹوئل ٹوالٹھ آزینڈ فائیو ہنڈ شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے ٹوٹین روپیز ٹوئنٹی سیس پیسہ کی پرائس کے اوپر اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرانزیشن جناب وہ آئی جی آئی چل کی ہے تو اس کا جو ایکشن ہوئی جناب وہ بائنگ کا ہوا ہے اور ون ہنڈر شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے نائنٹی نائن روپیز نائنٹی پیسہ کی پرائس کے اوپر تو جناب یہ تھی آج کی انسائیڈر ٹرانزیکشنز ٹویل سپٹیمبر کی تو اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں کہ ایسی ہنڈر انڈیس کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو آپ کے سامنے پیسس کا ڈیلی چارٹ اوپنے ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں کہ انڈیس ڈیلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا جناب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں تو جناب ڈاک کلاؤڈ کاؤور ڈاک کلاؤڈ کاؤور پیٹرن بنتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ ایک نیگیٹیو پیٹرن ہے اور انڈیس جناب اپنا جو آج ہائر سائٹ تھا جو انڈیس نے آج ٹیسٹ کیا تھا فورٹی 2149 کے اراؤنڈ اس کو سسٹین نہیں کر پایا اور کلوزنگ اس کے بلو کی ہے اور انڈیس کے پوزیشن جناب جہاں پر آپ رہ سکتے ہیں کہ تقریباً میرے ساتھ سے انڈیس کے پوزیشن فائیو ڈیس کی اگر بات کروں تو فائیو کے انڈیس ٹیسٹ کے پر آپ اور کریں تو انڈیس کے پوزیشن تھوڑی سی یہاں پر رینج باؤنڈ عذاب کو نظر آئے گی لیکن آج انڈیس نے اپنا 21684 کیے اور اس کے بعد جو ریزیشن بنتی ہے جناب وہ فورٹی 2149 کیے جیسا کہ جناب میں آپ کو پہلے بھی سجیسٹ کر چکا ہوں جب تک انڈیس فورٹی 2300 کے اوپر کوئی سیشن کی کلوزنگ نہیں کرے گا انڈیس اسٹین کے اندر نہیں آئے گا اگر انڈیس فورٹی 2300 کو سسٹین کرے تو آپ کو اپنی پوزیشن ہولڈ کرنی ہے اور انڈیس فورٹی 2300 پہ ریزیشن فیس کرے تو آپ کو جو ہے سیلون اسٹین پہ رہنا ہے یہ سیٹیجی آپ کو فولو کرنی ہے باقی اسٹرونگ سپورٹ اور ریجن اور اسٹرونگ ریزیسٹن میں آپ کو آلڈی ویکلی چاٹ کے اوپر ویکلی انڈیس کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا انڈیس کا ویکلی شہر انڈیس کا ڈیلی انڈیس آپ کے ساتھ آج دو وولیو بیڈر سٹوک تھے جناب نمبر کرتے ہیں ٹی آر جی پاکستان کی تو ٹی آر جی کا ڈیلی چاٹ آپ کے سامنے اوپین ہے ٹی آر جی جسے لیویل کو اپر ٹیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نائنٹی سکس روپیز سسٹین پیسہ کی اوپر اپنی کلوزنگ ایجیس کیے اور ڈیلی چاٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے جناب تھیری وائٹ سوڈجر پیٹرن بن رہا ہے جو کی ریکوری کو فیول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب ٹی آر جی کی بات کریں تو جناب نائنٹی فائی روپیز فورٹی فائی پیسہ کی فرس سپورٹ ہے اور سیکنڈ سپورٹ نائنٹی تھی روپیز سسٹی پیسہ کیے اور ابھی تک اس نے اپنی جو ریزسٹنس تھی نائنٹی سیس روپیز کی اس کو منیج کیا ہے اور آج کی کلوزنگ اس کے اباؤ کی ہے ملکہ پوزیٹیو سائن ہے کل بھی آپ کو نائنٹی نائن ہنڈر تک کی جو پرائز ہے وہ دکھا سکتا ہے تو میرے ساب سے آل آور پوزیٹنس کے اندر کافی اچھی کافی بیتر ہے وولمی کافی اچھے لگ رہے ہیں آج اس کے اندر جو وولم لگے ہیں ففٹین پوائنٹ سیونٹی میڈنس کے وولم لگے ہیں وولم کے اندر کافی انکریمنٹ ہے تو میرے ساب سے آپ اپنی پوزیٹنس کے اندر ایٹلیس ہنڈیڈ تک ایٹلیس ہنڈیڈ تک پوزیٹنس کرنا ہولڈ کر سکتے ہیں اگر بائنگ کی ہوئے تو بے شک آپ اس کے ہولڈ کر رہے ہیں ہنڈیڈ تک اگر فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹو پارٹس کے اندر بائنگ کیجئے گا نائنٹی فائی کے اندر فرسٹ بائن سیکنڈ بائن نائنٹی تھری کے راؤنڈ کیجئے گا ٹھیک ہے ناب تو یہ تھا ٹی آر جی اور سیکنڈ سٹوک ڈیو ٹیل کو چیک کر لیتے ہیں ہمارا سیکنڈ سٹوک تھا وہ وولڈ ڈیو ٹیل تو ٹیل کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے ڈیو ٹیل نے اپنی جو آج کلوزنگ ایجس کیے ون روپیس ٹوئنٹی پیسہ کی اوپر اپنی کلوزنگ کیے چارٹ کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چارٹ کا پیٹرن رکھ سکوں تو جناب جہاں پر آپ رہتے ہیں کہ تھری آؤٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن جو ہے وہ اپیر ہو رہا ہے جو کہ ڈاؤن ورڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور اس کی پوزیشن جناب ونس اگین جو ہے ڈیو ٹیل کی تھوڑی سی چارٹ کے اوپر ویک ہوئی ہے اب اس کے پاس جناب جو بوٹم سپورٹ بنتی ہے وہ ون روپیس ٹھٹین پیسہ کی ہے جہاں پر آپ رہی ستنگ گرین لائن میں نے اپنے ڈراؤ کی ہے ون روپیس ٹھٹین پیسہ کی جناب اس کے پاس سٹرونگ بوٹم سپورٹ ہے اگر شورٹ ٹم کے اوپر ریزسٹن بنتی ہے 1 روپیس ٹھٹی تھری پیسہ کی بنتی ہے وہ جو سیکنڈ بنتی ہے ون روپیس ٹھٹین پیسہ کی دیزسٹنسے جب تک ون روپیس ٹھٹین ٹھٹین پیسہ کو کروز کر کے اس کے اوپر اپنی سیشن کیلوزنگ نہیں دے گا اس ٹرین کے اندر واپس نہیں آئے گا اور جب تک اس کے بلو رہے گا تو ہواسکتا ہے اپنی جو سپورٹ 1 روپیس ٹھٹین پیسہ کی اس کو بھی ٹیسٹ کر کے پیوان سے واپس آنے کوشش کریں تو میرے ساب سے اگر آپ کے پاس بائنگ کی ہوئی ہے تو آپ جہاں پر ون اوپیس ٹھائٹین پیسہ کے اراؤن اپنی پوزیشن اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے اس کے اندر بائنگ کرنا تھوڑا سارسکی ہوگا ٹھیک ہے ناب تو یہ تھے دو ویڈیو کو یہیں انڈ کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہوئی تو معافی کا طلب گار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ